ایک دفعہ ایک آدمی نے یہ قسم کھالی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جس پر روح زمین میں اس وقت کوئی میرا شریک نہ ہو میں اکیلا وہ عبادت کر رہا ہوں اگر ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو تین طلاقے ہیں قسم تو جوش میں کھالی بعد میں پریشان اب علماء کے پاس جا رہا ہے اب کوئی حل نکلا ہے ظاہری تو بداہر تو کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو حضرت چونکہ علم ظاہر علم باطن کے جامعے تھے اللہ نے آپ کو بڑا فضل و کمال عطا فرمایا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ مطاف چلا جائے قاویہ مشرفہ چلا جائے اور مطاف یعنی وہ جگہ جہاں تواف کیا جاتا ہے مطاف کو خالی کروا کر وہاں تواف کر لے اکیلا ساتھ چکر کاٹ لے ایک دفعہ یعنی تواف ایک تواف پورا کر لے تو اس طرح اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اور اس کی بی 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 طلاق سے بچ جائے گی کیونکہ یہ وہ عبادت ہے کہ اس عبادت میں اس وقت اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں بن رہا ہوگا کیونکہ یہ عبادت وہ ہے کہ جو صرف کعبہ مشرفہ کے گرد ہی ہو سکتی ہے تواف باقی جتنی بھی عبادتیں وہ کہیں پر بھی ہو سکتی ہیں لیکن تواف بیت اللہ ایسی عبادت ہے کہ جو صرف تواف اللہ کا جو گھر ہے کعبہ مشرفہ اس کے گرد ہی ہو سکتی ہے تو ویسے تواف کی بڑی فضیلت ہے جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی افضل یہ ہے جو مکہ کے باہر کے لوگ ہوں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ جتنے زیادہ تواف ادا کریں اتنا اچھا ہے